ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو آور این ایڈر ویڈیو دوستو کیسے امید کتا ہوں آپ سفٹیریز سے ہوں گے اور آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو امید کتا ہوں آپ کے برڈ اچھی ہوں گے تو آپ میرے برڈ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہے تو فٹ ہیں لیکن ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ان کو خارش ہو گئی ہے سامنے چیک کر سکتے ہیں آپ خارش کر رہے ہیں وہ دیکھیں فنچز کر رہی ہے خارش تو یہ ایک بہت بڑی بماری ہے یہ ہے ان کی وجہ سے ایک مسئلہ بنا ہو رہا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کونسی بماری ہے لیکن آپ کو اپنے کو میڈیسن مل چکی ہے تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے اگر آپ کے ساتھ مسئلہ بنیں تو ماشاءاللہ آپ بھی اپنے برڈ کو جلدی سے جلدی فٹ کر سکیں تو جلدی سے میں اپنے باکس سے دکھاتا ہوں آپ کو کونسی دوائی ہیں میڈسن یہ میرے کچھ مٹیریلز پڑے ہوئے ہیں اور اب لے کے چلتا ہوں اپنے باکس کے ہیں میرے پاس میڈسن یہ میڈسن والا باکس ہے یہ جو میڈسن ہے یہ خون کو مطلب ساف کرتی ہے خون میں سے جرسیم وغیرہ کو نکالتی ہے اس کا سکرین شوٹ لے لیں چیک کر لیں ٹھیک ہے اور یہ کیلشی ہم کی وجہ سے بھی پرندوں میں خارش وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پروں کو نوچتے ہیں پروں کو خراب کرتے ہیں ایک سائٹ پہ ہے ملٹی ملٹی پرندوں کو اگر بخار وغیرہ ہو جائے کچھ مسئلہ بن جائے تو سیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ملٹی ہے میٹا ہے اور ایجین ایکس ہے کیلشیم ہے پینیڈول ہے اور یہ ٹائگر پڑا ہے تو یہ سب آپ کو پتا ہی ہے تو چلو جلدی سے اس دوائی کو میڈسن کو کرتے ہیں مکس اور دکھاتے ہیں آپ کو تو فائنلی دوستو سات کے پہلے یہ والی میڈسن یوز کنی ہے ہم نے اس میں اتنی میڈسن ڈالنی ہے کہ اس کا رنگ ہلکا سا مطلب کہ ہو جائے پیلا تو ابھی دیکھتے ہیں کتنے دیر بعد اس کا کلوٹ پیلا ہوتا ہے کتنی میڈسن ڈالنی پڑتے ہیں دوستو دروازہ میں نے کھول لیا ہے تو اب رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے یہ میں نے رکھ دیا ہے پانی پی لیں گے تو یہ جو بڑات ہوتا ہے اس کو بھی باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ اس کو میں نے الیرہ کیا ہوا تھا دوسرے پرندوں سے اس کو بھی کھول دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ٹائم لیپس میں دے لیا ہمارے سارے پرندوں نے پانی ماشاءاللہ سے پی لیا ہے تو اب اب سمدل اللہ امید ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے تو کچھ پانی پڑا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پڑا ہے کچھ وہ بڑے بڑا پیرٹ ہے اس کو باہر نکالتا ہوں جلدی سے اور پھر چلتے ہیں مانی کی طرف کیونکہ مانی کو لے کے آئیں گے تو پھر ان کو ڈالنی ہے مطلق کہ پوڈر یہ موٹین والا پوڈر ڈالنا ہے ان کو تو چلتے ہیں ابھی سیڈ پر دیکھیں ابوبکر رکشے کے ساتھ پنگے کر رہا ہے تو سامنے کھڑی ہے اپنی بائک بائک لے کے آتے ہیں یہاں پر تھوڑی دیرے تھنڈی کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یہ اشارہ ٹوٹ چکا ہے اس کی ٹیپ لگائی تھی تو نکل چکی ہے تو اب ایک ٹیپ لے گئے تھے اس دن چائنا مارکٹ سے یہ دیکھیں سامنے ہی پڑی ہے یہ والی ٹیپ اور جلدی سے اب اس اشارے کو جوڑتے ہیں ٹیپ کے ساتھ اور پھر چلیں گے سو خیر فائنلی دیکھیں کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ بالکل ہو گیا اب وی آئی پی چلتے ہیں دوستو مانی بھائی ہمیں نہیں ملے تو واپس آ چکے ہیں پھر حال میں جا رہا ہے امتیاز بھائی کے ساتھ وہاں انہوں نے دو نیو پلانٹس پلانٹ لیے ہیں تو وہاں پہ ٹریز لگانے ہیں مطلب کہ پلانٹس لگانے ہیں میں ہوں میرے ساتھ مدرسر ہے ایدلی سائٹ پہ امتیاز ہے ہادی ہے تو رکشے پہ جا رہے ہیں چلتے ہیں دوستو الحمدللہ میں اور ہادی ساری ٹیم پہنچ چکی ہے نرسری پہ تو ہم یہاں پہ لینے ہیں پلانٹس ایدلی سائٹ پہ میرے پیچے آپ چیکٹ سکتے ہیں کتنے زیادہ پلانٹس ہیں پر سامنے کونوں کے درکھ کے لینے ہیں یہ ہے دوستو الحمدللہ ہم پہنچ چکے آپ اپنے پلانٹس میں یہاں پہ ہم نے پلانٹس لگانے ہیں یہ کھکرے وغیرہ لگیں ہی ہیں ان کی صفائی کریں گے اور بہترین دوار کریں گے تو فیلحال ہم یہ مطلب لگانے لگی ہیں یہاں پہ کچھ مطلب لگانے ہیں ایک آگے مطلب سائٹ پہ وہاں پہ لگانے ہیں کچھ ڈیرے پہ لگانے ہیں تو جلدی سے راشد بھائی کو کال کرتے ہیں وہ آتا ہے تو لگاتے ہیں یہ سائٹ پر کھڑے ہیں بھائی امتیاز ویسے ہمارا موڈ بن رہا ہے یہ پلاٹ سیل کرنے کا اگر کسی نے لینا ہو تو سامنے رابطہ نمبر لکھا ہوا ہے تو لے سکتا ہے زیرو تین ہزار بھمنجہ تئیسو ایدھر آپ کھاڑے گاڑ رہے ہیں ایک کھاڑے گاڑ کے پھر ہم لگائیں گے پودے دو مزاق لگا ایک پودا بھل آشا ہنجی دوستو فیلال میرے پاس آ چکے ہیں میرا دوست مانی تو اب جلدی سپورڈر ڈالیں گے پرندوں کو تو یہ ابھی سو کے اٹھا ہے جیسٹ ابھی بھی کال کیا جلدی سے آ چکا ہے تو ہم لے کے ہیں دستانے کیونکہ اس دن پرندوں نے میرا کار دیا تھا ہاتھ ایدھلی سائیڈ پر چیک کریں یہ دیکھیں زرہ میں نزدیک سے دکھاتا ہوں آپ کو تو اسی وجہ سے لے کے ہیں اس کے نیچے ایک ڈالیں گے مطلب روٹ کے دستانے کپڑے کے دستانے تو پھر ہاتھ کو کچھ نہیں ہوگا تو جلدی سپورڈر ڈالتے ہیں جو کام ہے اپنا کیا ہے مانی بھائی میرے پاس دوستو تو فیلحال یہ دیکھیں دستانے لے کے ہیں ایک یہ والے ہے ایک وہ دوسرے ہیں مطلب کے لیدر والے تو اس دنے انہوں نے میرا ہاتھ کار دیا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں تو اس کو کی تھی کال میں نے کہا ہے پرندوں کو مطلب ان کے پروں میں پرندوں کو مطلب جو خارش وغیرہ ہو رہی تھی ان کو مطلب پروں میں تو اس کے لیے میں نے پردر وغیرہ تو ڈال دیا تھا لیکن حفاظی طور پر ایک بار دوبارہ پرڈر ڈالیں گے آگے سے پہلے سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ بہتر ہیں پرندے تو مطلب بماری بغیرہ آتی رہتی ہے کوئی برڈ ہم ایسا برڈ لے آئے تھے جس کو ایک کو بماری تھی اور سب کو لگی تھی تو ماشاءاللہ سے اب آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ کور ہو چکے ہیں اب کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو جلدی سے اس کو کرتے ہیں کالی بوکس کو تو اس بوکس میں دوائی جو ہے ڈالیں گے مطلب یہ کوپیکس پورٹر جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے تو یہی پورٹر ہم نے ڈالنا ہے یہ پہلے والا پورٹر جو ہمارے پاس تھا ٹائگر والا اس نے کام نہیں کیا اچھے طریقے سے تو اب یہ ڈالیں گے کوپیکس پورٹر تو اس کی دیکھتے ہیں کیا ایوریچ ہے ماشاءاللہ سے ہم اپنے کیج میں میں اور مانی بھائی دونوں تو اب یہ کوپیکس پورٹر اس کو کھولیں گے اوپن کریں گے اوپن کر کے اس میں ڈالیں گے تو مطلب پھر اچھے طریقے سے ان کو لگائیں گے کیونکہ ہم دو بندے ہیں تو پورٹر اس کو بار بار کھولنا اور لگانا مشکل ہے تو اس کو ایک ہی بار میں یاوے ڈال لیتے ہیں تھا 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 کے اوپر ڈالیں گے تو بہترین پورٹر دوستو ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں ہم نے پورٹرنگ وغیرہ کر دی ہے ان کے پورو میں پورٹر وغیرہ ڈال دیا ہے تو اب بلکل ٹھیک ہیں امید کہتا ہوں کہ یہ بلکل ٹھیک ہی رہیں گے تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں جلدی نیکس ویڈے میں تھانکس اور روچین اور گبھائے اللہ حافظ